پنجاب حکومت کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا لاہور ہائی کورٹ کے جاسٹس عابد عزیز شیخ کے سربراہی میں کائن تین رکنے فل بینچ نیستان ہے مولا ٹاؤن کی ریپورٹ پبلک نہ کرنے کی حکومتی اپیل پر محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا عدالت عالیہ نے ریپورٹ پبلک نہ کرنے کی حکومتی اپیل کو مسترد کر دیا فل بینچ نے تیس روز کے اندر انکوائری ریپورٹ شائع کرنے کا حکم دیا ہے عدالت نے ریمارکس کیے کہ سانحے مولا ٹاؤن کا غیر جانب دارانہ اور شفاف پرائل کیا جائے اور متاثرین کو فوری ٹھوٹ پر انکوائری ریپورٹ دی جائے عدالت عالیہ نے سانحے میں نامزد ملزم پولیس افسران اور اہلکاروں کی اپیل بھی مسترد کر دی اس سے قابل ہائی کورٹ کے جاسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے انکوائری ریپورٹ پبلک کرنے کا حکم جاری کیا تھا پنجاب حکومت نے فرسلے کے خلاف انٹرا کوٹ اپیلز دائر کی تھی جسے عدالت نے مسترد کرتے ہوئے ریپورٹ منظر عام پر لانے کا حکم پر قرار رکھا ہے